مسئلہ ون سیونٹین اے عذاب قبر سے متعلق دس آیات اور ون سیونٹین بی عذاب قبر سے متعلق سترہ سہیو لسنادہ حدیث اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں اس میں وہ میں نے دونوں کو علاقی اس لیے کیا تھا کہ اگر کسی کو حدیث سے کوئی چیڑ آئے تو وہ پہلے والا لیکچر دیکھ لیں اس میں میں نے قرآن سے مقدمہ کلیر کیا ہے مقدمہ یہ ہے کہ قرآن برزخ جو ہے نا انسین بیریر کو کہتا ہے اور قبر برزخ میں داخل ہے اس کی وضع یہ ہے مرنے سے لے کے آخرت کے دن تک برزخ ہے اب یہ کہنا کہ آخرت میں عذاب ہوگا چونکہ صحابہ کتاب آخرت میں ہے تو یہ اصول بھی میں نے ان کا قرآن سے توڑ دیا ہے قرآن میں تو عذاب کی چار قسطیں بیان ہوئی ہیں نمبر ون دنیا کی زندگی میں سورہ سجدہ میں کہ تمہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دیں گے تاکہ آخرت کے پوائنٹ آویو سے تم اللہ کی طرف پلٹاؤ نمبر دو جو صورت الانام میں باقی صورتوں میں آیا ہے کہ جو گناہگار ہیں ان کی موت کے وقت ان کے چہنوں اور پیٹھوں کے اوپر اتوڑے مارتے ہیں فرشتے اب یہ آخرت کا دن تو قائم نہیں ہوا تو ان کا حساب کتاب تو ہوا ہی نہیں عذاب یہی شروع ہو گیا اور تیسری قسط وہ بھی قرآن میں آیا ہے کہ فیرونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور چوتھی قسط جس کو سارے مانتے ہیں وہ آخرت میں صحابہ کتاب کے بعد ہے یہ جو تیسری قسط ہے نا کہ فیرونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں حالانکہ بھی آخرت قائم نہیں ہوئی اس کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں چپٹر کی ہیڈنگ بنایا ہے عذاب قبر کا جو چپٹر بند ہے نا اس کے اوپر انہوں نے یہ آیت لکھی ہے کہ یہ آیت ثبوت ہے کہ عذاب قبر برحق ہے قبر اس لیے بولا جاتا ہے کہ امومی بات ہے قرآن میں نہیں آیا انسان مرتا اور اسے قبر ملتی ہے تو کیا ساروں کو قبر ملتی ہے تو قرآن جھوٹا ہو گیا کیا نعوذ باللہ نہیں امومن قبر ملتی ہے وہ قبر مچھلی کا پیٹ بھی ہو سکتا ہے شیر کا پیٹ بھی ہو سکتا ہے سمندر کی گرائی بھی ہو سکتی ہے زمین میں راہ کا بکھرنا بھی ہو سکتا ہے ائر کریش میں راہ کا بکھرنا بھی ہو سکتا ہے یہ ساری قبریں ہی ہیں اس لیے اس کو کم مائنڈ آپ برزخ قید ہے تو اس کو جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ غامدی صاحب کو یا مجھے چھوڑیں قرآن سنت کے دلائل کی بات کیا کریں وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں قرآن میں متشابہات اور عروف مقتعات کی قیامت تک کہ انسانوں کے لیے دعویٰ کو مشکوک نہیں کر دیتی کیا اس طرح کی آیات سلمان رشدی جیسے فطروں کا باعث نہیں بنتی آپ کو پتہ ہی نہیں کہ سلمان رشدی کا مسئلہ کیا تھا اس سلمان رشدی کا نام لے کہ آپ نے معاملے کو خود امبیگویس کر دی ہے سلمان رشدی کو تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے نہ متشابہات سے نہ حروف مقتعات سے اس کا تو مقدمہ ہی کچھ اور ہے اس کا مقدمہ قرآن پہ تو نہیں ہے اس کا مقدمہ تو احادیث کے پوائنٹ آ ویو سے وہ چیز ہی کچھ اور ہے سلمان رشدی کی کتاب سٹینک ورسس کی اوپر میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے وہ آپ دیکھ لیں پہلے تو آپ سمجھیں اس کا مسئلہ کیا ہے یہ متشابہات اور روف مقتعات ہی تو چیز ہی کچھ ہو رہا ہے اس کو تو کبھی بھی کسی نے تختہ مشک بنائی نہیں ہے متشابہات ہی ہوں گے نا میرے بھائی لئیسہ کا مثلی شائع اللہ کی مثل جب کوئی شائع نہیں ہے ہم آپ کو کیسے اللہ کی کوئی مثال بیان کر سکتے ہیں متشابہ آیات کا مطلب کیا پہلے یہ سمجھیں متشابہ کا مطلب یہ نہیں کہ شاک میں ڈالنے والی متشابہ عربی میں کہتے ہیں ملتی جلتی چیز دودھ کا سفید ہونا اور چونے کا سفید ہونا یہ متشابہ ہے ایک دوسرے سے ملتا ہے لیکن دودھ اور چیز ہے چونہ اور چیز ہے ٹھیک ہے وہ چیک کرنے سے پتا چلے گا متشابہ کا لفظ سورہ بکرہ میں آئے کہ جنت میں ان کو وہ فروڈ دیے جائیں گے جو متشابہ ہوں گے دنیا کے فروڈوں کے ساتھ تو جنت ہی کہیں گے ہمیں تو وہی رسک دیا گیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ اس کے متشابہ ہوگا رسک وہ تو جب کھائیں گے تو بتا چلے گا کہ یہ والا عام جو جنت میں ٹیسٹ دے رہا ہے دنیا کے عام سے بہت مختلف ہے اچھا دیا کیوں جائے گا اس کے بیچے ریزن یہ ہے کہ دنیا میں آپ دستر خان پر بیٹھے ہوئے سب سے پہلے اس چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں جس سے آپ فیملیئر ہوں میں لا کے آپ کے سامنے کوئی عربی غزہ رکھ دوں جو آپ نے کبھی دیکھی بھی نہ ہو اور آپ کو سخت بھوگ لگی بھی ہے آپ اس کو اپنی پلیٹ میں ڈالیں گے یا چکن کورمے کو اور بریانی کو یا مٹن کورمے کو ڈالیں گے ہاں کھا پی کے جب فارغ ہو جائیں گے پھر کہوں کہ چلو میں اے بھی ذرا چیک کار لوا آخر میں اس کو رکھیں گے اللہ کو اس بات کا پتہ تھا اللہ کہتا ہے کہ ہم جنت کی ابتدائی میں مان نوازی ان فروٹس کے ساتھ کریں گے جو دنیا میں لوگوں نے دیکھے ہوئے ہوں گے تاکہ انہیں وہ اچھے لگے اگر جنت میں انار کیلا سیب آم آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو اچھا لگے گا اگر عجیب و غریب کوئی فروٹ آ گیا آپ کہیں گے یہ ادھر ہی ہے نا ایک داستہ نہیں چلے گا میں پہلے وہ کھاواں جس سے میں فیملیئر ہوں وہ متشابہ ہوگا لیکن اس کا ذائقہ بلکل مختلف تو آخرت کا دھندلا تصور دینے کے لیے دنیا میں اللہ نے ریزیمبلس والی چیزیں رکھ دی ہیں ہوروں کا تصور دینے کے لیے بیویاں رکھ دیں حالانکہ زمین اسمان کا فرق ہے اچھا آخرت میں اللہ تعالی نے جنت کے فروٹ دنیا میں بھی فروٹ رکھ دی ہے پھر اللہ کی جو اپنی صفات ہے اللہ بھی دیکھتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں لیکن ہمارے دیکھنے میں اللہ کے دیکھنے میں فرق ہے اللہ کا ہاتھ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور ہمارا ہاتھ ہم یوں بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ قرآن میں آئے اللہ کی مثل کوئی شائع نہیں ہے اللہ کا عرش پر استعبا فرمانا ہم اس کے لیے مثال دے ہی نہیں سکتے جس طرح میں کرسی پر بیٹھا ہوں اللہ کی مثل کوئی شائع نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ذہن میں رکھیں یہ متشابہ ہیں تو یہ متشابہات کے بارے میں سورہ علی عمران کی آیت نمبر سیون ہے کہ قرآن کی آیات دو قسم کی ہیں ایک محکمات ہیں اور وہ ام الكتاب وہی ہیں قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تم نے انہی آیات کو لے کے چلنا ہے دوسری متشابہات ہے جو صرف سمجھانے کے لیے بتایا گیا اور اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ اس کا مطلب تلاش کرو قرآن میں اسی آیت میں سورہ علی عمران سیون نمبر میں آئے کہ جو ان آیات کے پیچھے پڑھتے ہیں تاکہ اس میں کوئی ٹیڑ پان تلاش کریں ان کے دل جو ہیں وہ ٹیڑے ہو چکے ہیں اور اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزی قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وحبلنا باللہ دن کا رحمہ انکانت الوحاب اور بخاری مسلم میں انہی آیات کے بارے میں سورہ علی وران سیون نمبر آیت کے کونٹیکس میں ایک حدیث ہے کہ تم جسے دیکھو کہ وہ متشابہات کے پیچھے پڑھا ہے تو جان لو یہ وہی ہے جس کے بارے میں قرآن میں آیا کہ اس کا دل ٹیڑا ہو چکا ہے یہ نبیر اسلام نے اشارت فرما دیا اور اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں رب بنا لا تزی قلوب بنا اے رب ہمارے ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا بعد اس کے کہ تُو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اے عطا فرمانے والے آمین تو یہ ہے تو سلمان رشدی کا جو ایشو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اس پہ آپ میری پوری ویڈیو تفصیلی میں نے اس کی ایک ایک چیز کا جواب دی ہے باقی تو صرف گھالیاں نکالتے ہیں میں نے اس کا مقدمہ پیش کیا وہ کیا نک کیا چاہ رہے کیوں اس نے کہا کس چیز کو اس نے بنیاد بنایا اس میں ہم نے کیسے ریبٹل کرنا ہے اس میں میں نے کئی قرآن کی آیات اس کے جواب کے طور پر پیش کی اس نے جو ڈنڈی ماری تھی وہ ڈسکس کی الحمدللہ